آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے آواران میں آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دہشتگرد جہنم واصل کر دیا گیا آپریشن کے دوران دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو بھی تباہ کر دیا گیا سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے آواران میں یہ آپریشن ہوا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا جبکہ آپریشن کے دوران دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے اہم خبریں ہیں جس کے بتعلق آپ کو اگاہ کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے اواران میں یہ آپریشن ہوا ہے اسے پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ غزالہ نورین غزالہ کہیے گا بڑا آپریشن کیا گیا پانچ دہشتگرد جہنم باصل کر دیے گا یہ کیا تفصیلات ہے مسئلہ جی بلکہ سیکیورٹی فورسز نے زیلہ آواران کا علاقہ ہے مشاقعی جہاں پر دہشتگردوں کی موجود کی کی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر یہ کامیاب آپریشن کیا اس حوالے سے آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے مابین فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا شدید فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کا ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے جبکہ حلاق دہشتگردوں کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ باروت کی ایک بڑی مقدار بھی برامت کی گئی ہے جبکہ علاقے میں دیگر دہشتگردوں کی تلاش اور خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن بھی جاری ہے اس کے ساتھ ہی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک دفعہ پھر اس عظم کا عادہ کیا گیا کہ سیکیورٹی فورسز قوم کے تعامل سے دشمن کی ہر سازش ناکام بنا دیں گی اور بلوچستان میں امن و استحقام اور ترقی کا عمل سپوداز کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی ایک ہے غزالہ آپ ہمارے ساتھ رہی اس سے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ہے دفاع ترجعہ کار برگیڈی ریٹائر وقار خان صاحب نے وقار خان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ وقار خان صاحب یہ بتائیے گا سر دہشتگردی کا منصوبہ بلوچستان میں ناکام بنایا گیا ہے اور آپریشن بھی کیا گیا ہے بلوچستان میں جو دہشتگرد ہیں منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں بلوچستان نے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں آپ کے خیال میں اس کا کیا پیغام سمجھا جائے آپ اس میں دشمن کی تو کوشش ہے کہ جو چیز کو ایکسنچویٹ کریں اور کانٹیو کریں زیرو ٹولنس ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر لڑنا چاہتا ہے سٹیٹ سے پھر آ کے لڑ لیں اور پھر ان کا یہی حشر ہوگا جو لوگ مینز ٹیم میں آنا چاہتے ہیں سپیشل بلوچستان میں ان کے لیے یہ پیغام تھا کہ وہ مینز ٹیم اگر آنا چاہتے ہیں تو سٹیٹ ویلکم کرے گی اسی سسن میں آپ نے دیکھا کہ گزار مام شمبے ہوں یا سرفاز بنگل زی جو بڑے گروپ لیڈر تھے انہوں نے سٹیٹ کے سامنے سرندر کیا اور انشاءاللہ وہ مینز ٹیم میں آپ نظر آئیں گے تو مینلی جو ہے اس وقت جو سیچویشن ہے اس میں جو سٹیٹ کی پرانگ پولیسی ہے اس میں فائٹ اگنس ٹیرر ہے نمبر ٹو وننگ ہارٹس ان مائنڈ ہے اور تھرڈ ڈیویلپنٹ ہے جو برستان میں اسپیشلی ہونی ہے اور ایتھنگ اس کے آج سے یہ چیزیں بڑی کلیر ہیں کہ جو ٹیزم میں اسپی پولیسی کلیر ہے اس اس کانٹینویشن آف پولیسی اور دوہزار چوبیس انشاءاللہ آخری سال ہے آج لاسٹ دے ہے دوہزار تئیس کا دوہزار چوبیس جا انشاءاللہ یہ لاسٹ آئی ورسے سال ہوگا اور اس کا کلہ کمہ بھی کیا جائے گا اور جو لوگ مینس ٹیم میں آنا چکتے ہیں پھر ان کو ویلکم کیا جائے گا تو آئی ٹھنگ اس لحاظ سے یہ کانٹینویٹی انہیں آپریشن کی اصر وقال خان صاحب یہ بھی کہے گا کہ اگر ہم صرف دوہزار تئیس کی جسر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج آخری دن ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس سال میں ہی سترہ ہزار سے زائد آپریشن کیے گئے جن کے نتیجے میں کئی ہزار دہشتگردوں کو جہنم باصل بھی کیا گیا تو کیا کہیں گے آپ دوہزار چوبیس میں بھی کتنے آپریشنز ایسے مزید ہوں گے جب ہم مکمل طور پر دہشتگردی کا خاتمہ کر سکیں گے جس میں آپ انٹرسٹی دیکھیں تو آل موسٹ یہ ٹکی ٹو سکٹی آگر پر ڈے بنتی ہے تو اس کا ملہم آل اکرس پاکستان سپسکلی ایتنک کے پی اور درستان میں ان کی زیادہ انٹرسٹی اور مقصد یہ ہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نیٹ وکس کو توڑا جائے اور جہاں کئی وہ پائے جاتے ہیں تو ایک تو یہ سٹیٹ نے کر کے دکھایا بھی ہے اور عوام شوڑ ریلائز اٹائمز اگر کوئی تیسٹ اٹیک ہوتا ہے جو سنیک اٹیکس پاسیبل ہیں صاحب ذہر ہے آپ کا ایک اوپن بورڈر ہے اور اس میں اور بھی مسائل ہیں وانستان کے وئے سے تو بہت زیادہ شور غور ہوتا ہے لیکن اگر سترہ ہزار اپریشن سال میں اس کا مطلب ہے کہ چاہے لاؤ انفورسمنٹ ہے ہماری سیول پولیس ہے اسی طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسی ہیں آرمی ہیں اور وہ کانٹینیوسٹی کام کریں بڑے دشوار بزار علاقہ میں کام کرتے ہیں امید تو ہے ایسا یہ کانٹینیوسٹی کام کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ مزید ایسے ہی آپریشنز کر کے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا دفاعی تجدیہ کار برگیڈیر جائے وکار خان صاحب آپ اپنا وقت دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ غزالہ نوری ناپر میں اپڈیٹ کر رہی تھی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ